بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین عمران ریاض خان نے پہلی بار جو ہے کھل کے نگران وزیعظم انوالہ کاکڑ کے بارے میں بہت ہی انٹریسٹنگ بیان دے دیا ہے یہ بیان سوم کے جو آپ یکیرین محضوظ ہوں گے انوالہ کاکڑ جو ہے کل تک ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھوکے کے اوپر جو ہے چائے پیا کرتا تھا اور جب میں واپس آیا تو مجھے پتا جلا کہ وہ وزیعظم بن چکا ہے یہ بیان بھی ہوں بہت ہی انٹریسٹنگ ہے ہم آپ کو پہلے جو نانیہا صاحب کا یہ بیان سناتے ہیں اور پھر سوئے بات کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلے اور بیل ایکن کو بھی پریس کرلے ہیں عمران بھائی چیز جسرس خود میں پلکستان کے ہیں لیکن وزیراعظم بھی پلکستان کونے باوجود یار ویسے کاکر صاحب کو تو میں ادھر کے دکانوں پر دیکھتا تھا ادھر بیٹھ گئے ہمارے ساتھ چائے پیتا تھا یہ تو میں واپس آیا تو پتہ چلا کہ وزیراعظم بن گیا وہ وہ کاکر صاحب ہر جگہ پہ یہی کہتے تھے کہ بلوچستان کے لیے آواز اٹھا ہمیں وہ بہت کہتے تھے کاکر صاحب کو میں امید کرتا ہوں وہ یہاں پہ آئیں گے وزیراعظم بھی بلوچستان کے تھے غیر قانونی حرکت کرتا ہے یا غیر آئینی میں نے اس دن وکلا کے پروگرام میں بھی یہی کہا تھا کہ رول آف لاؤ ہونا چاہیے خانون کے مطابق صدا دے دیں خانون کے کٹیرے میں کھڑا کریں ٹرائل کریں کیس بنائیں لیکن لاؤ کے تحت ہونا چاہیے جو بھی اس ملک میں ہو خانون ہی فائنل آپشن ہے رول آف لاؤ کے بغیر ملک آگے پڑھے گا نہیں سو باتوں کی یہی ایک بات ہے حضرت عمران ریاض خان نے بہت ہی زبرست بات کیا کہ سو باتوں کی یہی ایک بات ہے کہ رول آف لاؤ جو ہے پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلی کی جائیں گے تو فیصلیں جو ہے انصاف پر مبنی ہوں گے عوام بھی خوش ہوگی اور ریاست بھی مضبوط ہوگی اگر لا قانونیت ہوگی تو ریاست بھی کمزور ہوگی عوام بھی ناخوش ہوگی عمران ریاض خان کا کہنا کہ کل تک جو ہے بلوجستان کے لوگوں کے حقوق کے لیے آواز جو ہے بلند کریں ہم بھی ان کے آواز کے ساتھ جو ہے آواز بلند کرتے رہے اور آج جو ہے نگران عزی آزم کی موجودگی کے اندر جو ہے بلوجستان کے لوگ جو اپنے حقوق کے لیے اپنے پیاروں کے لیے جو ہے اسلامباد ہے ان کے ساتھ جو بھی وہاں پہ ظلم اور زیادتی کیا گیا عمران ریاض خان کا کہنا کہ بہت زیادہ ظلم اور زیادتی وہاں پہ کی گئی ہے اور یہ کسی بھی لحاظ سے جو ہے مناسب نہیں ہے پوری قوم نے دیکھا ہے ویڈیو کی ریکارڈنز جو ہے وہ سامنے جس کی اوپر جو ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس جو ہے بلوجستان کے لوگ کے ساتھ کیا کر رہی ہے اگر ان کے گھر کے لوگ کے لیے جن کے لیے کہ وہ نکل کے آئے اگر وہ مجرم ہے تو انہیں آئین اوقات ان کی مطابق جو ہے سزا دی جانی چاہیے اور اگر وہ مجرم نہیں ہے تو ان کے گھر والوں کو بتا دیا جانا چاہیے جائے کنے قرار واقعی سزاد دے دی گئی ہے یا سزاد دے دی جائے گی اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمیٹس سے ضرور بتائیے گا عمران ریاض خان کے بیان کی اوپر بھی کمیٹس سے اپنی رائے کے ظاہر جو ہے ضرور کیجئے گا خدا ہم سب کو رہباری عطل پاکستان کو اپنی حفظہ مانوے رکھیں